تو اسی طرح جو علم اسلامی علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان پہ ہم جیتے ہیں تو ہندوستان کے خانون اور پیرلخوامی خوانین پر بھی جو لوگ یوں سنگیے کہ آمد ہیں اور اس کے عالم ہیں اور اس کے جاننے والے ہیں تو ان سے بہرحال استفادہ کر کے اپنی زندگیوں کو آگے پڑھائے جا سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تشریعی اختیارات تھے تشریعی اختیارات کو مطلب کیا بھئی ایک ہوا ایسی چل پڑی لوگ ناواقفیت کی بنیان پر یہ بولتے ہوں گے میں ان کے ساتھ بھی اس نے ظن رکھتا ہوں اس نے بد نہیں رکھتا کہ کسی نے یہ شوشہ چھوڑا چند برس پہلے اور آج بھی ایک شوشہ چلنا ہے کہ خوران کا جو سریعت کا جو خانون ہے اس کو رسول اللہ بھی نہیں بدل سکتے اس کو رسول اللہ بھی چاہیں تو نہیں بدل سکتے یہ خود بھی ایک ایمان کے خلاف سازش ہے میں اس سٹیج پر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افتیانات بھی آسی تھے تشریعی نبوفت پر کوئی نبی شریعت کو بدل نہیں سکتا یہ بات سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں دیکھتا ہے اللہ نے ان تمام انبیاء میں اپنے رسول کو شریعت میں بھی تکیلی لانے کا حق دیا ہے ہم یہ باتیں کیوں کرتے ہیں بھئی؟ اس طرح کی باتیں توہید کے نشے میں پل کر کہتے ہیں اے بھئی توہید وہ توہید جس میں رسالت کی تازیم خالید ہے وہ شیطانی توہید ہو پھر شیطان نے کہا کہ آدم کو سجدہ ملہ تو کیا اللہ والا کیوں نے کہتا بھلا؟ تو اس خدر توہید کی نشہ میں وہ چور تھا تو اس کی گفتہور نبی کی تازیم ہٹا دیتی ہے تو نبی کی تازیم کے سلسلے میں ہم شیطان کی پرگیت ہو گئے ہیں وہ توہید خادر قبول ہے جس میں رسول اللہ کی تازیم موجود ہے جب تک کہ رسول اللہ کی تازیم نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے کرام ایمان نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنا بھی ایمان ہے